بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبتین و حضرات آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے حبتین و حضرات کل کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہیں جب پکارا جائے تمہیں نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے دکھر کی طرف دوڑو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو تو خواتین و حضرات اس آیت کے ترجمہ میں دو الفاظ ایسے ہیں جس کی میں آپ کو وضاحت کروں گا اور اس کو کھولوں گا اور اس کا مطلب آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے دکھر کی طرف دوڑو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے دکھر کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بھاگتے ہوئے آئیں اور اللہ کے دکھر سے مراد خواتین و حضرات نماز ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے بھاگتے ہوئے جائیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی مہاں پہنچنے کی کوشش کریں جہاں سے ہمیں نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے یعنی مسجد میں پہنچنے کی ہم کوشش کریں کہ آدمی کے کان میں جب آزان کی آواز آ جائے تو اس کو یہ فکر لگ جائے کہ میں جلدی مہاں پہنچنے کہ جب آواز کان میں آزان کی آ جائے اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے حدیث میں نماز کے لیے بھاگ کر آنے پر ممانت والد ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جائے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم اس کی طرف یعنی نماز کی طرف سکون کے ساتھ آؤ اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ بھاگتے ہوئے نہ آؤ اور جتنی نماز مل جائے اسے جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ لو اور جتنی رہ جائے اسے بعد میں ادا کر لو تو اسی کے ساتھ خواتین و حضرات حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو یکہ یک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ یہ آواز کیسی تھی تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ نماز کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے یہ اس کی آواز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے بھاگ کر نہ آیا کرو بلکہ پورے سکون کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ چل کر آیا کرو جتنی نماز مل جائے اسے امام کے پیچھے پڑھ لو اور جتنی رہ جائے اسے بعد میں ادا کر لو تو خواتین و حضرات بہت سے لوگ مسجد کے اندر نماز کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس سے مسجد میں ایک آواز ہونچتی ہے دھم 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 کیونکہ مسجد کے فرش میں بھاگتے ہیں تو اس آواز سے کیا ہوتا ہے نقصان وہ اس کا اپنا بھی ہوتا ہے اپنا نقصان بھی ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے اور امام کا بھی ہوتا ہے جو نماز پڑھا رہے ہیں اپنا نقصان اس کا کیا ہوگا کہ وہ نماز میں تو جلدی کر رہا ہے ماشاء اللہ نماز میں تو جلدی کر رہا ہے اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں کر رہا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرنا ہے لیکن ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے فرمایا تو اس لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ جس کام جس طریقے سے کرنے کو کہا ویسے کریں اور جس طریقے سے کرنے کو منع کیا ویسے نہیں کرے تو یہ اگر وہ کرے گا تو یہ فائدے میں اگر نہیں کرے گا تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور دوسرا نقصان نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد کا فرش جو ہوتا ہے خواتین حضرات وہ ٹائلو کا ہوتا ہے چکنا فرش اب بہت سے لوگ وضو کر کے نا کہ اس فکر میں بھاگتے ہیں کہ ہماری رکعت نہ نکل جائے ہماری جماعت نہ نکل جائے تو اس میں بھاگتے ہیں اور وضو کیے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں گیلے ہوتے ہیں فرش میں چلتے ہوئے جاتے ہیں اس سے پاؤں سلیپ ہوتا ہے اور گر جاتے ہیں سر پھڑ جاتا ہے کسی کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور جو بھوڑے حضرات ہوتے ہیں یا زیادہ عمر والے ہوتے ہیں تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اب وہ بھی جماعت پکڑنے کے لیے وضو کر کے بھاگتے ہیں اس میں وہ بھی گرے تو اللہ نہ کرے ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا نقصان یہ نا اس سے بہتر نہیں آپ صلی اللہ کریں گے اب جو لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہمارے بھاگ کر آنے کی دھم دھم کی آواز سے یہ لوگ یہ لوگوں کی نماز ڈسٹرپ ہو گئے ان کا دھیان اس آواز میں لگیا کہ دھم دھم جو آواز آ رہی ہے یکا یک لوگ آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے یہ آواز میں اور امام کرت کر رہے ہیں ان کا دماغ کرت میں ہے نماز میں ہے ان کا بھی ذہن جو ہے اچانک جو ہے اس آواز پر آئے گا تو ان کے بھی وہ بھی بچارے ان کی بھی نماز ہی طرف سے دھیان ہٹنے کا خطرہ ہے اور لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز سے دھیان ہٹنے کا خطرہ ہے اے تو اس لیے دوستو ہم ایسا بالکل بھی نہ کریں ہم ویس طریقے سے عمل کریں جس نماز پڑھیں اور ہر عمل ویس طریقے سے کریں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے تو اس کے فائدے فائدے ہیں انشاءاللہ تو نماز سے پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ ملے گا نماز سے ہمیں ہماری پریشانیہ بھی دور ہوں گی نماز سے ہماری روزی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات دوسری بات کہ خریدو فروخت خریدو فروخت کو چھوڑ دو خریدو فروخت کو چھوڑنے کا چھوڑنے کا مطلب خریدو فروخت کو چھوڑنا ہی نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور احتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیات کو چھوڑ دینا ہے کہ ہم کسی بھی کام میں لگے میں ہم کسی بھی کام میں لگے میں جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم اس کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف نماز کے لیے جائیں اور اللہ کی طرف حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل جائیں اب خریدنے والا خریدے کو چھوڑ دے بیچنے والا بیچنے کو چھوڑ دے صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ تو ہم گھر پر ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں ہم یا لیپ ٹوپ میں کام کر رہے ہیں یا خواتین کھانا بنا رہی ہیں گھر کی صفائی کر رہی ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ گھر کے کسی کام میں لگے میں یا اپنے دوسرے بھار کے کسی کام میں مصروف ہیں جس کام میں بھی ہیں جس عمل میں بھی ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں اور نماز کی طرف آ جائیں تو خریدو فروغ کو چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر مصروفیات کو چھوڑ دیں سوائے نماز کی فکر اور احتمام کے تو اس کی ہم سب کوشش کریں اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو بتاؤں گا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو اپنی جگہ کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کیلئے اپنی جگہ کھڑا کر دوں اور میں ان لوگوں کے گھر جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز کیلئے نہیں آتے اب بدائیں کتنی وحی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بارے میں یہ وحی دے دی کہ میں ان کے گھر کو جا کر جلا دوں اور عام نمازوں کیلئے کیا ہوگی خواتینہ ہم سوچیں کہ جمعہ کیلئے اتنا اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں تو عام نمازوں میں کتنا ناراض ہو رہے ہوں گے تو ہم جمعہ کی نماز کا بھی احتمام کریں اور جمعہ کے ساتھ جو پانچ وقتی نماز فرض ہے صرف فرض جمعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے فرض تو پانچ وقتی نماز ہے تو ہم اس کے ساتھ پانچ وقتی نماز کا بھی احتمام کریں اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدبے کے دوران سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وہ لوگ باز آ جائیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑتے اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ان کے دل میں ٹھپا لگا دیں گے یعنی ان کے دل میں محل لگا دیں گے اور ان کو غافل کر دیں گے اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے خواتین و حضرات کہ اللہ ان کے دل کو منافق کا دل بنا دیں گے کتنی سخت وحید جمعہ کی نماز چھوڑنے پر اس کا مطلب اس سے کیا معلوم ہوا کہ عام نمازوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگی عام نمازیں چھوڑنے والا بھی اللہ کی نبی کے نظروں میں کم نہیں ہوگا بلکہ وہ تو جمعہ کی نماز سخت کو چھوڑنے والے سے بھی زیادہ بورا ہوگا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی تھنڈا گئے تو ہم نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھوں کو تھنڈا پہنچائیں اور نماز پڑھ کے ہم اللہ تعالی ہماری ساری ضرورت کو پورا کر دے تو ہم نماز کا احتمام کریں نماز کی پابندی کریں تو نماز تو اللہ سے لینے کا دریہ ہے تو ہماری روزی کا مسئلہ ہماری پریشانی یا ہمارا اور دوسرا مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا حل کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے بیسے نہیں کر رہا ہے تو ہم اپنی منچاہی کے حساب سے چلیں جیسے ہمارا ذہن کے روے سے چلیں تو خواتین عدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر ہم نماز پڑھیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو تو اس کی ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ اور کل تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا السلام علیکم اللہ پیس